لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنگ سفین چل رہی ہے زمن میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ پچھلے درس میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ حضرت عمر بن عاص نے اپنی فوج کو حضرت معاویہ کی مشاورت سے یہ حکم دیا کہ تم قرآن کو نیزوں پر اٹھا لو اور اس کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں ایک انتشار پیدا ہو جائے گا اور وہ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے اور اس طرح جنگ رک جائے گی اور اگر وہ سارے ہمارے حامی بھی ہو گئے تو رنگ رک جائے گی ورنہ ہم انہیں توڑنے میں تو کم سے کم کامیاب ہو جائیں گے اس زمن میں حضرت علی کرم اللہ اجہوں نے اپنے حامیان کو بہت روکا انہوں نے کہا نہیں آپ کو اشتر کو بلانا ہوگا حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے مسلسل کہتے رہے کہ یہ ایک جنگی چال ہے تم اس میں نہ فسو لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جب قرآن پیش ہو گیا ہے اور قرآن ہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ یہ جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے وہ اب اس وقت پر اس مقام پر پہنچ گئے کہ کہنے لگے کہ اگر آپ نے ہماری نہ مانی تو جس طرح عثمان کو قتل کر دیا تھا اس طرح آپ کو بھی قتل کر دیں گے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے یزید بن حانی کو بھیجا اشتر کی طرف کے انہیں لے کر آئیں اشتر نے پہلے تو کہا کہ میں نہیں آؤں گا پھر اس کے بعد حضرت علی نے جب دوبارہ بھیجا کہ دیکھو اب معاملات بہت خراب ہو گئے ہیں تو اس لیے پھر اشتر واپس آئے اور انہوں نے اپنی قوم کو بہت برا بھلا کہا اور کہا کہ تم دھوکے میں پڑ گئے ہو اچھا اس مقام پر اشتر بن قیس حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں کے پاس آیا اور کہا کہ میرا خیال ہے کہ سب لوگ اس پر راضی اور خوش ہیں کہ قرآن کے حکم پر چلنے کی انہیں دعوت دی گئی ہے اور وہ اسے قبول کر لیں اگر آپ چاہے تو معاویہ کے پاس جا کر ان کا ارادہ معلوم کروں تا کہ آپ ان کے سوالات پر غور کر سکیں حضرت علی نے فرمایا اگر تم یہی چاہتے ہو تو ان سے پوچھو تو اشتر حضرت معاویہ کے پاس گیا اور سوال کیا کہ یا معاویہ تم نے یہ قرآن کس لیے اٹھوائے حضرت معاویہ نے جواب دیا اس لیے کہ ہم اور تم ان احکامات پر عمل کریں جو اللہ نے اپنی کتاب میں دیئے ہیں تم اپنے میں سے ایک ایسا شخص فیصلے کے لیے متعین کر دو جس پر ہم راضی ہوں اور ہم بھی اپنے میں سے ایک ایسے شخص کو متعین کرتے ہیں جس پر دونوں طرف سے سب راضی ہوں تو ایسا کرو کہ اس طرح ہم اپنا معاملات آگے بڑھاتے ہیں اور ہماری جانب سے ان دونوں پر یہ لازم ہوگا کہ جو کچھ اللہ عز و جل کی کتاب میں پائیں اس پر عمل پیرا ہو اور اس سے بالکل تجاوز نہ کریں اور جس عمر پر یہ دونوں متفق ہو جائیں گے ہم اس کی پیر بھی کریں گے اچھا عاشس ابن قیس نے جواب دیا کہ یہ حق کی بات ہے اس کے بعد عاشس حضرت علی کے پاس لوٹ آئے اور جو کچھ حضرت معاویہ نے کہا تھا اس سے نے متعلق کیا حضرت علی کے ساتھیوں نے جواب دیا ہم نے یہ بات قبول کی اور ہم اس پر راضی ہیں شامیوں نے اپنی جانب سے عمر ابن عاص کو معین کیا عاشس نے کہا اور یہ ان لوگوں میں سے ہے جو بعد میں خارجی بن گیا تھا ہم ابو موسیٰ عاشری کو حاکم بنانے پر راضی ہیں یعنی عاشس یہ بعد میں خارجی ہو گیا تھا لیکن ابھی اس مقام پر خارجی نہیں ہوا اچھا خارجی کن کو کہتے ہیں خارجی ان لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیچ میدان جنگ میں چھوڑا اور خروج کیا یعنی نکل گئے خارج ہو گئے تو وہ جو خارج ہونے والے لوگ ہیں اس سے خارجی نکلا اور اللہ کی شان یہی وہ بدبخت جماعت تھی جس نے سب سے پہلے مسلمان اپنے آپ کو گردانتے ہوئے دوسرے مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگائے اور آپ کو یہ جان کر بڑی حیرانی بھی ہوگی اور دکھ بھی ہوگا خارجی یہ وہی جماعت ہے جس کے بارے میں ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے جس پر ہم نے بازابتہ تین درس بھی کی اور آگے اس سلسلے کو انشاءاللہ پھر بڑھائیں گے کہ خارجیوں کے بارے میں حضور نے کہا ہے کہ یہ دین سے ایسے خارج ہوں گے یہ دین سے ایسے خارج ہوں گے جیسے تیر جو ہے وہ چھوٹ کر کمان سے نکل جاتا ہے تو پھر واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا تو اسی طرح ان کا بھی یہی حال ہے کہ یہ بالکل دین سے خارج ہوں گے اور خارجی یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی کررم اللہ ہوا جھوپے کفر کا فتوہ لگایا کہ معاذ اللہ حضرت علی کافر ہے معاذ اللہ اور حضرت علی سے کہا آپ توبہ کریں دوبارہ کلمہ بڑھ کے دین میں آئیں اور پھر ان باتوں پر عمل کریں جو ہم آپ سے کہتے ہیں تو پھر ہم آپ کو اوپر یقین کریں گے بہرحال اس کی زمن میں جو تفصیلات آتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن بعد میں یہ آدمی خارجی ہو گیا تھا لیکن اس وقت جو ہے خواریں جو ہے ابھی تک پیدا نہیں ہوئے انسینس ایک جماعت کی فارم میں تو اس لیے جو ہے اس نے کہا کہ بھئی ایسا کریں کہ حضرت ابو موسیٰ عشاری کو ہم چنتے ہیں اور پھر حضرت عمر ابن عاز جو ہے وہ شامیوں کی طرف سے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا تم نے پہلی بات میں تو میری نافرمانی کی ہے لیکن اب تو میری نافرمانی مت کرو میں تو ابو موسیٰ عشاری کو حکم بنانا چاہتا نہیں ہوں اس پر عشاس نے زید بن حسین الطائی اور مصعر بن فدقی بولے کہ ہم ان کے علاوہ کسی کا فیصلہ قبول کرنے کے لیے تیار لیں تو عشاس زید بن حسین الطائی اور مصعر بن فدقی ان تینوں نے ایک جماعت بنائے اور کہنے لگے کہ ہم ابو موسیٰ عشاری کے علاوہ کسی اور کو اپنا حاکم اور فیصل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ جس آفت میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں اس سے وہ ہمیں پہلے ہی ڈراتے تھے حضرت علی نے جواب دیا مجھے ان پر کوئی اعتماد نہیں اس لیے کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور میری جانب سے لوگوں کو بہکایا اور میرے پاس سے بھاگ گئے حتیٰ کہ میں نے کئی مہ بعد انہیں امان دی لیکن یہ عبداللہ ابن عباس موجود ہیں ہم انہیں حکم بناتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے ریپریزنٹیٹیف ہوں گے حامیان علی نے جواب دیا ہم اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتے اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس کا حکم بننا ایسا ہی ہے جیسے آپ خود حکم بن جائے کیونکہ عبداللہ ابن عباس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چجزاد بھائی ہیں ہم تو ایسے شخص کو حکم بنانا چاہتے ہیں جس کی نظر میں آپ اور معاویہ دونوں برابر ہوں تو پھر ایسا شخص تو عبداللہ ابن عباس نہیں ہے اور ابو موسیٰ اشاری کے علاوہ ایسا کوئی آدمی ہمیں نظر بھی نہیں آتا تو حضرت علی نے فرمایا اچھا تو میں اشتر کو متعین کر دیتا ہوں تو حضرت علی کے اس فرمان پر اشتر نے جواب دیا کیا روح زمین پر اشتر کے علاوہ کوئی اور شخص موجود نہیں ہے اشتر نے جواب دیا بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں بعض محدثین کے اشتر نے جواب دیا کہ ہم لوگ تو اب صرف اشتر کے حکم میں ہیں حضرت علی نے فرمایا اشتر کا کیا حکم ہے اشتر نے جواب دیا اس کا حکم یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہیں حتیٰ کہ اے علی تیرہ اور اشتر کا ارادہ پورا ہو جائے معاذ اللہ حضرت علی نے فرمایا کیا تم ابو موسیٰ اشاری کے علاوہ کسی پر راضی نہیں انہوں نے جواب دیا ہاں ہم صرف انہی کو اپنا حکم بنانا چاہتے ہیں حضرت علی نے فرمایا اچھا تو بھئی جو تمہارا جی چاہے کرو ان لوگوں نے ابو موسیٰ کے پاس آدمی بھیجا ابو موسیٰ جنگ سے علیدہ رہے تھے اور عرض میں مقیم تھے ان کے غلام نے آ کر یہ خبر پہنچائی کہ لوگوں نے صلح کر لی ابو موسیٰ نے بے ساختہ کہا الحمدللہ رب العالمین تو غلام نے کہا ان لوگوں نے آپ کو حکم بنایا ہے ابو موسیٰ نے کہا انہا للہ و انہا الیہ راجعون اس کے بعد ابو موسیٰ لشکرگاہ تشریف لائے اشتر حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ مجھے عمر ابن عاز کے ساتھ لگا دیجئے قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اگر میں اسے کوئی دھوکہ دہی کرتے دیکھوں گا تو اسے قتل کر ڈالوں گا احنف نے حاضر آحاضر ہو کر عرض کیا کہ یا امیر المومنین آپ کے زمین سے پتھر اٹھا کر مار دیا گیا ہے اور اس شخص کے ذریعے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے اسلام کی ناکھ کاٹ دی گئی ہے میں اس شخص کو خوب سمجھتا ہوں میں نے بھی اس کا آدھا حصہ بٹایا ہے میرے نزدیک تو اس کی یہ حیثیت ہے کہ جیسے کند چھری اور یہ شخص گڑھے میں گرنے کے قریب ہے اور اس قوم میں کوئی شخص بھی اس کے مقابلے کی صلاحیت نہیں رکھتا جو شخص بھی اس کے قریب جائے گا وہ ظاہر میں ایسا ہی بن جائے گا جیسے ان لوگوں کی مٹھی میں بند ہے جب وہ ان سے دور ہوگا تو ایسا دور ہوگا جیسے لوگوں کو دور پر کوئی تارہ نظر آتا ہو اگر آپ مجھے حکم بنانا نہیں چاہتے تو مجھے حکم کا پشت پناہ بنا کر دوسرا یا تیسرا ساتھ والا کر دیجئے کیونکہ یہ شخص جو بھی گرہ لگانا چاہتا ہے میں اسے کھول دوں گا اور جب بھی وہ گرہ لگائے گا میں اس پر دوسری گرہ ایسی لگاؤں گا جس کے باعث میں فیصلہ کر سکو اس پر تمام لوگوں نے دیا کہ احنف نے کہا اگر تمہیں میری بات قبول نہیں تو تم ان لوگوں کو اپنی پشت دکھا دو یعنی شکست قبول کر لو تو حاصل کلام یہ ہے کہ معاہدہ لکھا جانا شروع ہوا اور اس معاہدے کے ابتدائی کلمات یہ تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم اس معاہدے کی تمام تفصیلات آپ کے سامنے پیش کریں گے وما علینا اللہ البلاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں